ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سے لوگ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو پاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی وقت پر نہیں کھل پاتی ہے یا آنکھ کھلتی ہے تو ایسے وقت پر کھلتی ہے کہ نماز مکمل ہو چکی ہے یا پھر نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سے سو جایا کرو کیونکہ رات میں ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ صویر اٹھے تحجد کی نماز پڑھے اور فجر کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی جگائے اور خود جا کر کے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تو اس لیے رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد یا عشاء سے کچھ پہلے کھانے سے فارغ ہو جائیں عشاء کی نماز کے بعد مختصر اگر کوئی فروٹ جوس وغیرہ پینا ہو یا چائے وغیرہ پینی ہو وہ پی کر کے فوراں چہل قدمی کرنے کے بعد فوراں سو جائے دیگر مصروفیات میں نہ لگے جو بیکار کے کام ہوتے ہیں آج کل تو بہت ہی زیادہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں فلم دیکھنے میں اپنی رات کو گزار دیتے ہیں اور بارہ بارہ بجے ایک ایک بجے تک راتوں میں جاگتے ہیں اور بستر پر اندھیرے کمرے میں موبیل دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے ان کا دل بھی کالا ہو جاتا ہے دل کے اندر بھی اندھیرہ آ جاتا ہے کیونکہ جب گندی چیزوں کو دیکھیں گے دل ناپاک ہو جائے گا بہرحال تو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ رات میں آپ جس وقت کا ارادہ کریں اللہ پاک آپ کی آنکھ کو اس وقت میں کھول دے گا یعنی آپ نین سے بیدار ہو جائیں گے انشاءاللہ وہ سورہ قحف کی آیت ہے ان الذین آمنوا وعملوا صالحاتی کانت لہم جننات الفردوسی نزولا جیسا کہ آپ کو سکرین پر یہ آیت نظر آ رہی ہے اس کو آپ رات میں سونے سے پہلے بلکل آخیر میں اس کو پڑھنا ہے کسی سے بات نہیں کرنا اس کو پڑھنے کے بعد تو اس آیت کو پڑھ لینا ہے آیت کو پڑھنے کے بعد آپ دل میں نیت کریں کہ اے اللہ میں فلا وقت میں اٹھنا چاہتا ہوں مثلا تین بجے یا ساڑھے تین بجے یا چار بجے تو اس طرح آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ بروقت کھل جائے گی ہے کہ اس عمل کو روزانہ کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ایک دن کر لیا دیکھا کہ صبح وقت پر آنکھ نہیں کھلی جس وقت کا ارادہ کیا تھا تو کہہ دیا کہ یار مولی صاحب نے تو غلط بتایا ہے ایسا نہیں ہے یہ بالکل بزرگان دین کا مجرب عمل ہے بتایا ہوا عمل ہے آپ عمل کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا روزانہ عمل کرنا ہے کم سے کم چالیس دن تک آپ روزانہ اس کو پڑھا کریں اور اس کو پڑھنے کے بعد دل میں نیت کریں کہ اے اللہ مجھے صبح میں چار بجے اٹھنا ہے چار بجے جگہ دینا اس طرح آپ نیت کر کے سو جائیں گے دعا کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ضرور کھلے گی روزانہ پابندی سے اس کو پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے لیے زبان سے پڑھنے کے لیے وضو کیا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ہاں اگر آپ قرآن شریف کو ہاتھ لگا کر کے پڑھتے ہیں یا موبائل سکرین پر وہ آیت نظر آ رہی ہے اس کو ٹچ کر کے آپ پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے ورنہ آپ کو اگر زبانی یاد ہو یا موبائل کسی اور نے ہاتھ میں لیا ہوا ہو ان کا وضو ہے اور آپ دیکھ کر کے پڑھ رہے ہوں تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ کر کے زبانی پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ کر کے سو جائیں گے تو انشاءاللہ صبح آپ کی آنکھ کھل جائے گی عمل بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ صبح میں جب آپ اٹھیں آپ کے جتنے بھی دوستوں ہوں سب کو فون کریں کہ بھائے دیکھو صبح ہو گئی ہے ازان ہونے والی ہے یا ازان ہو چکی ہے چلو نماز پڑھنے کے لیے جب آپ دوسروں کی فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جگائے گا کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے خود بھی اٹھتا ہے اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے جگاتا ہے اور نماز کی دعوت دیتا ہے جب آپ دوسروں کی فکر کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی فکر کرے گا اللہ تعالی کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی یہ عمل نہائیت ہی مفید ہے اس لیے آپ حضرت ضرور یہ عمل کو کریں اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو آپ جگانے کی عادت ڈالیں روزانہ آپ اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو جگائیں ایک دن دو چار آدمی کو جگا دیا کسی دن اور زیادہ آدمیوں کو آپ نے مسکال کر دیا جب ایک دو دفعہ آپ کریں گے اور ان سے آپ کا تعلق جڑ جائے گا وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ مجھے نماز کے لئے جگا رہے ہیں اس طرح آپ کی وجہ سے کچھ لوگ نمازی بن گئے تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اللہ حبک عمل کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے